امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کس ٹائپ کی ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہوگی اور لائن ریجسٹریشن آپ نے کس طرح سے کرنی ہے سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا اور اپلائی کرنے کے لیے لاسٹ نیٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ اس طرح انفرمیٹیو ویڈیو ٹائم لی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زوبی سلوشنز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تو دوستو یہ وہ ایڈوٹائزمنٹ ہے جو کہ پاکستان آرمی کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے یہ پاکستان آرمی کا 34 تیکنیکل کی ایڈیٹ کورس ہے اس تیکنیکل کی ایڈیٹ کورس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج ریمیٹ 17 سے 21 سال ہونے چاہیے جس میں آپ کو 3 منس کی ایج ریلیکسیشن اپر اینڈ لور ایج میں پروائیڈ کی جائے گی صرف میل کینیڈیٹس ان جاؤز میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ انمیریڈ ہونے چاہیے مینیم ہائیٹ 5.4 انچیز ہونے چاہیے اور ویٹ ایس پر باڈی میس انڈیکس ہونا چاہیے اس کورس میں پورے ایک پاکستان سے کینیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے تو انڈہ سیلیکشن آپ کو فورن نیشنلٹی کو سرنڈر کرنا ہوگا سیلیکشن کے بعد آپ کو پاکستان آرمی کے ساتھ ایک بانڈ سائن کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان آرمی کو اٹلیس 13 ایرز تک سرف کریں گے اور یہ بانڈ آپ نے سور پیکس نام پیپر پر پروائیڈ کرنا ہوگا یہ بانڈ کاؤنٹر سائن ہونا چاہیے میجسٹریٹ، نوٹری پبلک یا پھر آردھ کمیشنر سے آپ کی qualification FSC pre-engineering ہونے چاہیے سبجیکس آپ کے physics, mathematics, chemistry, computer studies اور computer sciences ہونے چاہیے minimum آپ کے 65% marks ہونے چاہیے O&A level candidates بھی apply کر سکیں گے آپ کا O&A level بھی mathematics, physics, chemistry, computer studies اور computer sciences میں ہونا چاہیے O&A level کے case میں آپ کو equivalence certificate یہ equivalence certificate آپ کو inter board committee of chairman IBCC, minister of education اسلامباد کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ گانی ڈیٹس جنہوں نے FSC part 1 کا exam پاس کیا ہے اور اس میں ان کے 65% marks تھے لیکن ابھی انہوں نے FSC part 2 کے exam میں appear ہونا ہے وہ گانی ڈیٹس بھی apply کر سکیں گے لیکن اس case میں ان کو hope certificate پروائیڈ کرنا ہوگا جو کہ head of institute کی جانے اس پر پروائیڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ان گانی ڈیٹس کو اپنے FSC part 2 کی role number slip بھی provide کرنی ہوگی جو گانی ڈیٹس نے FSC computer sciences میں کی ہے وہ صرف computer software engineering میں apply کر پائیں گے selection procedure کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا intelligence based test ہوگا جو گانی ڈیٹس intelligence based test میں qualify کریں گے اس کے بعد ان کا academic test ہوگا academic test میں multiple choice questions ہوں گے جو کہ english physics mathematics chemistry computer studies اور computer sciences سے related ہوں گے then جو گانی ڈیٹس academic test میں qualify کریں گے اس کے بعد ان کا physical test ہوگا physical test میں آپ کو 1.6 km کی running 8 minutes میں complete کرنی ہوگی push ups کی آپ کو 15 repetitions in 2 minutes کرنی ہوگی 2 minutes میں آپ کے 20 repetitions of sit ups ہوں گی chin ups کی 3 repetitions ہوں گی جو کہ آپ نے 2 minutes میں complete کرنی ہوگی آپ کے ditch classing بھی ہوگی then finally جو گانی ڈیٹس physical test میں بھی qualify کر لیں گے ان کا preliminary medical test ہوگا اب ہم بات کر لیتے کہ ہم نے جوز میں apply کس طرح سے کرنا ہے یا online registration کس طرح سے کرنی ہے online registration کے لیے آپ نے پاکستان آرمی کی website join parkarmy.gov.pk پہ جانا ہے اور registration process کو complete کرنا ہے اس حوالے سے already میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے youtube کے search پاہر میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پاک آرمی online registration zubi solutions لکھنے آپ کے پاس جو فرسٹ ویڈیو شو ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اسی procedure کو follow کرتے ہو آپ نے اپنی online registration کو complete کرنا ہے online registration کا یہ procedure 21 2022 یعنی کہ کل سے start ہو جائے گا اور 4 April 2022 کا آپ یہ registration complete کر سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کے mind میں کوئی بھی question ہے تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا as well as possible آپ کو reply بھی کر سکوں question کے بعد آپ کو test کا time اور date آپ کو آپ کی email کی through communicate کر دیا جائے گا آپ اپنے nearest army selection and recruitment centers بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی جا گیا آپ اپنی online registration کو complete کروا سکتے ہیں آپ army selection center پہ جاتے ہیں تو اس case میں آپ کو اپنے ساتھ original certificates detail mark sheet of metric FSE equivalent IBCC بھی ساتھ لے کے جانا ہوگا اور آپ نے computerized national identity card کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے اگر آپ ID card ابھی تک نہیں بنا تو آپ نے pay form ساتھ لے کے جانا ہوگا then یہ documents میں نے ابھی mention کی ہیں ان documents کی آپ attested photocopies بھی ساتھ لے کے جانا ہیں three color photograph پرنسپل یا class one guzzret officer سے attest ہونی چاہیے جی تو اپنی آج کی سٹیو میں بتایا کہ پاکستان آرمی ٹیکنیکل candidate course کے ریگولر commission حاصل کر سکتے ہیں میں نے آپ بتایا کہ اس course میں apply کرنے کے لئے ایج limit کیا ہوگی ایج ایجوکیشن qualification کیا ہوگئے ہوں گے اگر ابھی بھی آپ کے mind میں کوئی question ہے تو آپ comment پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو reply کر سکوں جانے سے پہلے once again آپ سے request کروں گا کہ اس ویڈیو کو like share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس طرح informative ویڈیو timely حاصل کرنا چاہتے تو